تو چلو چلتے ہیں اسکول کی ان دنوں میں جب ہمیں اسکول اسکول نہیں ایک جیل سا لگتا تھا اور وہ جیل کبھی نہ ختم ہونے والے راتوں سے گھرا ہوا ہوتا تھا لیکن کہتے ہیں نا ہر ڈراؤنی رات کے بعد ایک خوبصورت صبح آتی ہے ٹھیک اسی طرح اس کالے سے جیل میں بھی کچھ عجیب سے پرادی ویدروہ کے جوالہ میں جلتے جلتے لوہا بن گئے جنہیں ہم آج پیک بینچرز کے نام سے جانتے ہیں ویل انٹرو سے تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں یاس بیک بینچرز اگر تم ایک بیک بینچرز ہونا تو اس ویڈیو میں تمہیں فیل آئے گا پیار آوالا اور اگر تم ایک پکے والے بیک بینچرز ہونا تو ویڈیو کو پھوری دیکھنا ہو اور پائی یہ سب کیا ویڈیو بنا رہا ہے کوئی جو کوئی ٹائپ سا ویڈیو کامیڈی ویڈیو بنا سن تو ادھارا تو میرا دوست ہے اور یہ سب لوگ بھی میرے دوست ہیں اور دوستوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اچھا چل چل بھائی تو تو سیریز ہو گیا بتا 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 ویڈیو کانٹینیو کر تو چلو تمہارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے اگر یہ ویڈیو تمہارے تھوڑی سی بھی ریلیٹیبل لگی تو سمجھ لوگی تمہیں ایک بیک بینچرز ہو سب سے پہلے اس ٹائپ کے بیک بینچرز آتے ہیں جنہیں پانی پینے کی چلمچی ہوتی ہے اور وہ پانی پینے وارٹر کولر کی طرف جاتے تو سیدھے ہیں مگر آتے سمجھ پورے ایک سکول کے چکر لگاتے ہوئے آئیں گے پھر آتے ہیں مجھ لوگرز یار اگر تمہیں بیک بینچرز ہونا تو یہ پتا ہوا کہ ہر کسی بندے کی ایک سینئر کرش ہوتی ہے پیار کرتے ہوگے تم اس سے لیکن بات کرنے میں تمہاری پتی ہو تیسرا ہر کلاس میں ایک ایسا چومو جرور ہوتا ہے جو پہلے مہم کو کنونس کرے گا کہ he is not feeling well پھر میڈیکل روم کی نرس کو کنونس کرے گا کہ he is not feeling well پھر پیرنٹس کو فون کر کے کنونس کرے گا he is not feeling well اور پھر جیسے ہی وہ سکول کی بارڈر لائن کو کرس کرے گا he is back to the normal پھر آتے ہیں ہم جیسے لوگ جو گیم پیریٹ ختم ہونے کے بعد بھی گیم کھیلتے ہی رہیں گے اور میم کو پوچھنے پر کہیں گے ہم نے تو بیل سنو ہی نہیں دیکھو یار ہم سے پڑھائے وڑھائی تو ہوئی نہیں جاتی پر جب پریکٹیکل کا نام آتا ہے تو ہم سب سے آگے آ جاتے ہیں کسی طرح ٹیچر کو کنونس کر کے لائب تک پہنچتے ہیں اور پھر تو میں پتا ہے کہ لائب میں کیا ہوتا ہے ایک بار تو لائب میں ہم نے سوڈیم چھوڑانے کی کوشش کی تھی پر وہ گلتی سے واسبیشن میں گر گیا اور پھر کیا پوریا لائب دھومی دھومی سے بھر گیا اور اس پر سے ایک چومو اس پر پانی ڈالے جا رہا ہے آپ اسے کون سمجھائے کہ سوڈیم کا پہلا پیاری پانی ہے ہر گینگ کی طرح ہمارے بھی ایک گینگ ہوا کرتی تھی جس کا میٹنگ روم ٹویلیڈ ہوا کرتا تھا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ٹویلیڈ ہم سارے میٹنگ وہیں کیا کرتے تھے انکلوڈنگ فوٹو شوٹ پھر آتے ہیں اگزام کے ٹائم ویسے بھی ہم نے پورے سال تو گپ پہ لڑانے میں بیتا دی ہوتے ہیں لاسٹ مومنٹ میں یہ ڈشائیڈ ہوتا ہے کہ ہم گروپ شٹڈی کریں گے اور چار دے میں پورے سلیو سو ختم کریں گے بٹ نمستے آنٹی نمستے آنٹی نمستے آنٹی اے وہاں اے وہاں اے وہاں پیچھے ساں اے وہاں اے پیچھے 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 پرس ٹیچروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہوتی ہیں اور وہیں بیک بینچرز کینٹین والے چاچا سے اور چاچا تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس کریں یار آج 50 سبسکرائبر پہنچائی دو کسی بھی درہ سے اے ڈھاں تھانکس فور واشنگ موسیقی